ایک بار پھر نمستے میں راشد آپ کا سواگت ہے اس وقت بڑی خبر سے کریں گے شروعات جو آ رہی ہے جائپور سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ باقی ودائکوں کو معافی دینے کے موڈ میں ہیں اشو گیلوت بریجیند رولا سہیت کئی ودائکوں سے سمپرک میں ہیں سرجے والا نے بھی سادہ ہے اولا سے سمپرک ابھی کی بڑی خبر ہے مکی منتری اشو گیلوت نے ابھی بھی اپنا من بڑا کر رکھا ہے اور اپنا من بنا کر کے رکھا ہے کچھ باقی ودائکوں کو گیلوت معافی دینے کے موڈ میں ہیں بریجیند رولا سہیت کئی ودائکوں سے سمپرک میں اشو گیلوت اور کئی کانگرس کے آلہ نیتہ فتح پور ودائک ہیں حاکم علی ان کے ذریعے ہی سمپرک میں ہیں ابھی بھی اگر واپس آتے ہیں تو گیلوت کی طرف سے اور گیلوت شاید ان کی طرف سے یہ سٹینڈ دیا جائے گا کی پرانا سممان واپس سے پارٹی میں ملے گا اور رشتداری کے چلتے سرجے والا نے بھی بولا سے سمپرک ساتھا ہے کیپیچی سی ایم پدھ اور پردیش ادکشپس سے ہٹائے جانے کے پاند سچین پالٹ کا پہلا بیان سامنے آیا ہے میں اپنی پارٹی کے خلاف کام کیوں کروں گا ایک انگریزی اکبار کو سچین پالٹ نے انٹیویو دیا گیلوت نے اب تک راجستان میں کچھ بھی نہیں کیا ایسا سچین پالٹ کا کہنا ہے بی جے پی کے کسی میتہ سے نہیں ملا سرکار گرانے کی بات کرنا غلط ہے اپنی پارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے خلاف جا کر کہ میں کام تھوڑی کروں گا اشو گیلوت نے اب تک راجستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے یعنی اشو گیلوت کے خلاف کھلا بگل کہا جائے شبدوں کے بان چلا ہیں تین تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سچین پالٹ کوئی بھی بڑا خلاصہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی پریس کانفرنس ہے اشو گیلوت کا گیم پلان ہے اور اشو گیلوت کا ٹرمپ کارٹ کیا ہے آگے آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے لیکن میدان میں بی جے پی اس لیے اتری ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت میں اگر کسی بھی طرح سے موقع مل جائے تو پھر ستہ میں آیا جائے وسندرہ راجے ستیش پونیا اور اوم ماتھر کے بیچ اہم میٹنگ ہونے والی ہے صوبہ تس بجے سے ہی اس میٹنگ کی بھی شروعات ہونے والی تھی کہا رام رام سا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے لیکن پہلی چیز جو آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ پالٹ کا پاور گیم راجستان میں کہاں کہاں پر چلتا ہے سچین پالٹ راجش پالٹ کہاں یہ جاتا ہے کہ اجمیر سمبھاگ اور اس سے لگے ہوئے جتنے بھی زلے ہیں وہاں پر اصل میں سچین پالٹ کا پربتو ہے جن میں ٹونک ہے سوائی مادھوپور ہے دوسا ہے دھولپور ہے کرولی ہے بھیلوڑا ہے اور اجمیر کا علاقہ ہے پھر سے آپ دیکھیں اجمیر ٹونک سوائی مادھوپور دوسا دھولپور کرولی اور بھیلوڑا کے علاقے ہیں جہاں پر سچین پالٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو گرجر بہول علاقے ہیں اور جو مینا بہول علاقے ہیں یہی پر اصل میں سچن پائلٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے ہاں اتنا ضرور کہنا چاہیے کہ سچن پائلٹ زمین کے نیتا ہے صرف احتاند ایسا نہیں ہے کہ سیاست وراثت میں راجش پائلٹ کے ذریعے ملی بلکہ ان علاقوں میں سچن پائلٹ نے زمین پر جا کر کے کام کیا ہے دوسا دھولپور کا رولی بھیلوالا ٹونگ سوائی مادوپور اجمیر میں سچن پائلٹ نے کام کیا ہے سچن پائلٹ نے یہاں کے کسانوں کے ساتھ ون ٹو ون کنیکٹ بنا کر کے رکھا سچن پائلٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیتا رہ کر کے چونگ وراثت سوائی مادوپور میں جتنی بھی بنیادی ضرورت والی راجلیتی ہوتی ہے یہ راجلیتی جم کر کے سچن پائلٹ نے کیا ہے لیکن اور ہاں چونکہ یہ اجمیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اجمیر سے ویروت کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں کیا ہم یہاں دکھا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اجمیر سے ویروت کی تصویریں آ رہی ہیں سچن پائلٹ کے سمتھک لوگ ہیں نیتا ہیں کار کرتا ہے اجمیر کی تصویریں ابھی آپ دکھا دیکھ پا رہے ہیں چونکہ اجمیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سچن پائلٹ واجرش پائلٹ دونوں کا ہی نام لے کر کہ راجلیتی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر خطلہ جلائے جا رہا ہے تصویریں آشو گہلوٹ کی جلائی جا رہی ہیں کانگریس کے آلہ کمان کا بھی ویروت کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نیتا نے تو اتنے سال تک کام کیا ہے باوجود اس کے ہمارے نیتا کو دپسی سیمپت سے کیوں ہٹائے گیا سیکڑوں کی تعداد میں یہی پر اجمیر میں لوگ جھوٹے ہوئے ہیں لیکن چونکہ آشو گہلوٹ کو کہا جاتا ہے کہ راجلیتی کے سیاست کے جانے مانے اور بہت سدھے ہوئے بازیگر اور جادوگر ہیں تو پھر اشو گہلوٹ کا ٹرمکارڈ کیا ہے مرکہ سے یہاں ہمیں ٹچ پینل پر تورنٹ ابھی کیا بھی اتارنا چاہیے یہ اشو گہلوٹ کا ٹرمکارڈ ہے سب سے پہلے ٹرمکارڈ میں گیارہ نام آتے ہیں یہ گیارہ نام کون کون سے ہیں نام پہلے سمجھیں نام کیوں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے یہ چار نام ہیں یہ ہو گئے آٹھ نام لیکن جو انتیم تین نام میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ کبھی بھی گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں یہ جو گیارہ نام ہیں یہ سچین پالٹ خیمے کے سمرتھک ہیں یعنی سچین پالٹ خیمے کے کانگریسی ویدھائک ہیں اور میں چاہوں گا کہ جیسے جیسے میں جانکاری دے رہا ہوں کہ یہ لوپ میں یہ گیارہ نام بدل بدل کر کے چلائے جائیں کیونکہ یہ جو گیارہ نام ہم دکھائیں نہیں نہیں یہ نہیں آپ ابھی بھی آشو گہلوک کا ٹرم کارڈ یہ دکھائیے اندراج گرجر جو ہیں گجراج کھٹانا راکش پارک مراری مینا یہ وہ نام ہیں یا پھر میں پی آر مینا سورش مودی بھاور لار شرما وید پرکاش سولنکی یہ سارے وہ نام ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں سچین پائلٹ کے ساتھ میں میچنگ کی ہے سچین پائلٹ کے لیے جنہوں نے اصل میں فیلڈنگ کی کہ سچین پائلٹ کو راجستان کا مکھی منتری ہونا چاہیے یہ وہ گیارہ نام ہے جو آشو گہلوک کی لگاتاں مخالفت کرتے رہتے ہیں یہ وہ گیارہ نام ہے جن کی واقعی میں ستہ چلتی ہے اجمیر سنبھاگ والے علاقے میں یہ وہ گیارہ نام ہے جو ٹونگ سوائی مادوپور بھیلوارا ان سبھی علاقوں میں جن کا ورچسو استحاپت ہے اشو گہلوک ان گیارہ ناموں کو اپنے کیابنیٹ میں شامل کریں گے اس طرح کی رنڈیتی اشو گہلوک کی طرح سے چل لئی ہے اس کے ذریعے ایک تیر سے دو نشانے سادھے جائیں گے ان گیارہ ناموں کو سادھ لیا جائے گا اشو گہلوک کے ساتھ میں آ جائیں گے بہومت کاکڑا جو ہے بہت آگے چلا جائے گا میجورٹی مضبوط ہو جائے گی ایسا اشو گہلوک کھیمے کا اپنی طرف سے ماننا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچین پائلٹ الگ تھلگ پڑ جائیں گے لیکن سچین پائلٹ کے الگ تھلگ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچھڑ رہے ہیں کانگریس سے سبھی باری باری اور وہ نیتا جن کی سیاست اور وراثت کانگریس کے ساتھ میں جڑی رہی ہے سچین پائلٹ کی جو سیاست ہے اس وراثت میں راجش پائلٹ ہے جتن پرساط خود کی بھی وراثت میں پتا سے لے کر ابھی تک کی راج لیتی ہے ملن دیولا کی سیاست میں مرلی دیولا کی وراثت ہے پریادت کی سیاست میں سنیلدت کی وراثت ہے وہ سنیلدت جنہوں نے زمین پر رہ کر کے جاتی سے الگ جا کر کے زمین پر رہ کر کے کام کیا ہے مہاراش کی راجنیتی میں سنجے نیروپم جو ہے تو مہاراش کی راجنیتی میں لیکن پوروانچل کا بڑا چہرہ کہہ جاتے ہیں بہت مکھر سے نیتا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سچین پالٹ جوتی راجن سندیا سچین پالٹ تو بھارتی جنتہ پارٹی جوائن نہیں کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی پارٹی اپنے سے بنائیں جوتی راجن سندیا بھی بھاچپائی ہو چکے ہیں جتن پرساد ناراض ہیں یوپی کانگریس کا ادھیکش نہیں بنائے گیا جتن پرساد کو ایک وقت میں ایسا لگتا تھا کہ راج بابر کے بعد برامر فیس ہونے کے ناتے اور یوگی آدھے تنات کے سامنے آنے کے لیے کانگریس انہیں پروجیکٹ کر دے گی کانگریس ادھیکش پت کے طور پر یوپی میں لیکن ایسا نہیں ہوا ملن دیوڑا ناراض چلنا ہے پریادت ناراض چلنا ہے اور ملن دیوڑا پریادت سنجی نرپم تینوں نے ہی بہت مکھر انداز میں یہ کہا تھا کہ سچین پالٹ کا جانا بہت زیادہ دکھتائی ہے لیکن اب اگلا جو ہمیں انفو گرافک ٹچ پینل پر نظر آئے گا وہ یہ ہے راجستان کی موجودہ ستی یہ ہے کل سیٹے ہیں دو سو کانگریس کے ہیں ایک سو ساتھ بی جے پی کے ہیں بہتتہ تیرہ ہیں نرتلیے آر ایل پی یعنی راشتری لوکتانترک پارٹی ہنمان بینی وال والی یہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے ساتھ میں ہے بی ٹی پی نے سیدھے یہ کہہ دیا ہے فلو ٹیسٹ ہوا کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے لیفٹ کے دو ویدھائک ہیں اور آر ایل دی کے ایک ویدھائک ہیں کل ملا جولا کر کے ابھی یہ اتنی سیٹیں بنتی ہوئی اتنی سیٹوں کا یہ سمی کرنہ ہے سیدھے ہم اپنے مین سٹوڈیو چلتے ہیں اور مین سٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک بار میں چاہوں گا کہ پینل کو سکرین پر اتارا جائے جائپور سے میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں میرے سویوگی واسنت لائیو رپورٹ کر رہا ہے دلی سے سچن پائلٹ کے گھر کے ٹھیک باہر سے سمی دوبے میری سینئر ایکزیکٹیو ایڈیٹر پریہ سائگل میرے ساتھ میں ہے انڈیا نیوز ویجنل کے پولیٹیکل ایڈیٹر اجیت مندولا ہے اور شیوام تیاغی بھی میرے ساتھ میں ہے لیکن جائپور میں کیا چلنا ہے یہ جانے اس سے پہلے سمی دوبے کیا آج پریس کانفرنس ہوگی یا پھر نہیں سچن پائلٹ کی اور خبریں ابھی فلال کے لیے یہ آ رہی ہیں سمبھو ہے کہ آج پریس کانفرنس نہ ہو پی سی کا ہونا بڑی خبر ہے لیکن پریس کانفرنس کا نہیں ہونا اس سے بھی بڑی خبر ہے کیوں جی دیکھیں اس سے یہ اندازہ قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سچن پائلٹ آج پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں ایسا کہ مانا جارہا تھا ایسا کہ مانا جارہا تھا کہ آج وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو بات پتا چل رہی ہے اس کے مطابق سمبھو ہے آج وہ پریس کانفرنس نہ کریں تو اس سے ایک جو انڈکیشن مل رہا ہے یہ انڈکیشن مل رہا ہے کہ سچن پائلٹ ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی ستتی میں ہے کہ کیا کانگریس پارٹی کیونکہ انہوں نے ابھی کانگریس پارٹی کی طرف سے نکالا نہیں گیا ان کو کسی چیف کے پت سے اور ڈیپٹی سی ایم کے پت سے ہٹایا گیا لیکن انہوں نے پارٹی سے نکالا نہیں گیا سمبھوٹہ سچن پائلٹ اور زیادہ انتظار کر رہے ہوں گی کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے کیونکہ جو خبریں مل رہی ہیں حالانکہ ابھی تک پسٹ نہیں ہیں لیکن ایسا ہے سمید اوبے آپ کی آواز بھی ٹھیک طریقے سے میں سن نہیں پا رہا ہوں اور آگے میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ کانیکٹ ہونے کی کوشش کروں گا لیکن جیپور میں کیا چل رہا ہے وصند مجھے بتائیں گے وصند ایک طرف تو جتنے بھی باغی ودائک ہیں ان کے گھر کے باہر نوٹس چپکایا جا رہا ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اشو گہلوت من بنایا ہوئے ہیں کہ اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں اگر باغی ودائک مان جاتے ہیں تو انہیں واپس سے ان کا سمان دیا جائے گا یہ اصل میں راجدیتی کیا ہے یا اشو گہلوت کے دماغ میں چل کیا رہا ہے دیکھیں جس طرح خود اکل جو آلہ دکھاری تھے جو ہاں پہنچے تھے انہوں نے بھی صاف طور پر کہا تھا کہ ابھی تین کو پت سے ہٹائے گیا لیکن جو باغی ودائک ہیں ان کو ایک موقع اور آلہ کمان کی اور سے دیا جا رہا ہے اگر وہ ابھی بھی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو سمان پارٹی میں رکھا جائے گا کیونکہ آلہ کمان کی اور سے لگاتار ان سے فون پر سمپرک کیے جا رہے تھے سچین پائلٹ سے سمپرک کیے جا رہے تھے کیونکہ اس کے سنکید خود رنزیب سلجے والا نے کہا تھا کہ آلہ دکھاری لگاتار ان سے سمپرک کر رہے ہیں ان کی سمجھوں کے نسطران کی باد بھی یہاں کی گئی تھی اور کل جب ودائک در کی بیٹک ہوئی تھی اس میں بھی ان کو بلانے کے لئے کہا گیا تھا لیکن کل جب وہ نہیں آئے اس کے بعد آلہ کمان کی اور سے ایکشن لیا گیا لیکن اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک نرمائی اور دکھائی گئی ہے ایک موقع انہیں ودائکوں کو اور دیا گیا ہے اگر وہ ابھی بھی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو سسمان پارٹی ان کو ان کے سواگت کے لئے تیار بیٹھی ہے لیکن ابھی بھی بھاگیوں کی طرف سے کسی طرح کا سندیش نہیں ملایا کس طرح کی سمچنا نہیں ملی ہے کہ یہ آخر ان کی منصہ کیا ہے اگر سچین پائلٹ آج پریس کنفرنس کرتے ہیں اس کے بعد اس تھی تھی ساپ ہو پائے گی کہ ان کی کی منصہ ہے اور ان کے باگیوں کی کی منصہ ہے کیونکہ اب جس طرح رکھ اپنا ہے آلہ کمان نے اس کے بعد اب کہہ سکتے ہیں جلدی منتری منتل کا وستار بھی ہو جائے گا جاتے سممکرن بھی یہاں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جب ان کو سچین پائلٹ اور وشوندر سنگ اور رمیش مرنہ کو پد سے اٹھائے گیا تھا اس کے بعد ویروت ساپ طور پر دیکھنے کو ملا تھا جگہ جگہ ویروت پردشن ہوئے تھے اس کے بعد جاتے سممکرن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جاتے سممکرن کے آدھار پر جو ہے پدوں کو دیا جا سکتا ہے بی ایس بی کے جو بیدھائی کے ہیں جو کانگریس میں آئے تھے ان کو بھی پد دیا جا سکتا ہے نردلیو کو بھی دیا جا سکتا ہے اور جاتے سممکرن کے آدھار پر جو بیدھائی کانگریس کے ہیں ان کو بھی پد دیا جا سکتا ہے حالانکہ پی سی چیف کی نئی ذمہ داری گوئی شکھ ڈوٹاسرا کو دی گئی ہے ایک جاٹ بھاولی چھتر سے وہ آتے ہیں کیونکہ بی جی پی کے اگر بات کریں بی جی پی میں بھی پردیس آدھیکس جاٹ ہی ہے ستیس پونی آئے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جاٹیس امیقرن بھی یہاں سافت پر پردیس آدھیکس دیکھنے کو ملا ہے عجیت مندولا جی کے پاس ایک بار چلتے ہیں عجیت مندولا جی چلی ایک ایک کر کے اور ایک ایک سنبھاؤناؤں کو آپ کے ذریعے میں تلاشنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر صدستہ سمابت کرنے کے پیچھے کے راست پر میں جاؤں تو گہلوت گٹ اور بھی زیادہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا کیونکہ 19 ودھائکوں کی ممبرشپ ختم ہونے کے بعد سیٹوں کی سنکھیا ہو جائے گی 181 بہمت کے لیے جو آکڑا ہو جائے گا وہ 192 کا ہو جائے گا اور ایسے میں مضبوطی اشو گیلوت کے لیے بلکہ زیادہ ہی ہو جائے گی اگر میں یہ کہتا ہوں تو کیا ٹھیک ہے بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا میں کل سے سن رہا ہوں ٹی وی سب جگہ کھبریں دیکھ رہا ہوں سچین پائیلیٹ نے جو میڈیا کا استعمال جتنا بڑیا ڈنگ سے پچھلے دو تین دن میں کیا ہے ساعت کوئی نیتا نہیں کرتا ان کے سمبند کام آ رہے ہیں اس میں وہ ادکریت روپ سے کچھ نہیں بولا انہوں نے کیول دو تین جگہ ادکریت روپ سے بولا ایک تو پریہ جی کو بولا ایک آج ایک انگڈے جی اکوار کو انٹرویو کیا ایک اینائی کو دیا ہے وہ اپنے پتے نہیں کھول لیا ہے سچ بات یہ کہ وہ بری طرح سے گھر گئے ہیں اگر جو ویدائک ان کے ساتھ نے ان کو ایک موقع دیں اگر کہ آپ جائیے ہوتل سے باہر جائیے آپ کی جہاں اچھا ہے جائیے میرے ساتھ رہنا میرے ساتھ رہیے واپس جانا جائیے آپ یقین مانیے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو اگر راجنیٹی میں کسی کو ٹکر دے سکتے ہیں بی جے بی میں امیر ساکھو یا نریندر مہدی کو تو کانگریس میں کیول اصو گیل ہوتے ہیں اسے انکار نہیں کر سکتے آپ وہ اتنے لاپروہ راجنیٹی کے نہیں وہ کسی بھی اتنا جلدی وشواس نہیں کرتے ہیں وہ خود باریکی سے نجر رکھتے ہیں اور سچین پائلےٹ ایک سیلیویریٹے نیتا بن گئے وہ بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کہ جمین سے جوڑے نیتا ہیں وہ فلاں نیتا ہیں دیکھیں کوئی اس کا گھڑا بھاگ نہیں لگا رہا کسی نے راجستان کا چناؤ کے سمیں دورہ نہیں کرا دلی میں بیٹھ کے میں نے دورہ کرا ہے راجستان کا ویدان سبھا چناؤ کے ٹائم پہ دو ویکٹیوں کی لہر تھی ایک نریندر مہدی جی کی لہر تھی پردان منتری کے روپ میں راجی کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں دلی میں نریندر مہدی چاہیے لیکن پردیس میں اصو گیلوچ چاہیے لیکن برابر اس طریقے کا پرچار کیا گیا اب سچین پائلیٹ کے پاس دو ہی راستے بچے ہیں یا تو کانگریس میں واپس آ جائیں یا بی جے پی میں سامل ہو جائیں تیسری پارٹی بنانے کی وہ ویچار کر رہے ہیں اگر وہ ان میں سے کوئی سا بھی فیصلہ کریں گے تو جو ان کے ساتھ ویدائک ہیں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ تیسری پارٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کل ایک بات چلی تھی کہ انمان بینیوال کروڑی لال مینا ایک جار سمدائیس آتے ہیں مینا سمدائیس آتے ہیں سچین پائلیٹ گوجر سمدائیس آتے ہیں ان کا یہ تھا کہ اگر ہم تینوں جاتیاں مل جاتی ہیں تو راجستان کی راجنیتی میں ہم لوگ بہت مجبوط ہو جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سچین پائلیٹ ساید ایسا نہیں کریں گے ان کو یہ کہا جا رہا ہے اگر وہ الگ پارٹی بناتے ہیں ایک ویدائک ان کے ساتھ ہمیں دکھانی چاہیے کرائیسس منیجمنٹ میں ماہر مانے جانے والے اشو گیلوت نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک سو ساتھ ویدائکوں کا سمرتھن ہے اسی کے ساتھ راجستان کی سرکار اور کانگریس سنگٹھن سے سچین پائلیٹ کا پتہ ہو گیا ساف گیلوت نے لگے ہاتھ یہ بھی کہا کہ سچین پائلیٹ بی جے پی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اب سوال ہے اگر ایسا ہے تو کھیل کیا خط مانا جائے یا پھر شروع مانا جائے اور کھیل کی یہ چال کیا ہے اگر یہ شترنج کا کھیل ہے تو بی ساتھ پر کون مہرا ہے کون وزیر ہے کون گھوڑا ہے کون ہاتھی اور کون اوٹ ہے ریپورٹ دیکھیں سچین پائلیٹ کے عمر ہے 43 سال 43 سال میں کانگریس بی جے پی اور جنتہ دل سے ٹوٹ کر کے 87 پارٹیاں بنی ہیں لیکن ان میں سے صرف 25 ہی بچیں اور 62 کا نام اور نشان نہیں ہم یاد ہے کہ ایک اینچنی نے کانگریس ایک کے نام سے پارٹی بنائی پرانو مکھر جی نے نسی کے نام سے پی چیدامنا نے سی جے پی کے نام سے ماداورا سندیا نے این پی وی سی کے نام سے لیکن استطف کسی کا بھی بچا نہیں ہے یہ آج ابھی کا جو جو پرزنٹ ہے یہ بتاتا ہے تو ایسے میں اگر سچین پائلیٹ اپنی پارٹی فارم کرتے ہیں تو کیا واقعی میں ایسی ایمیج ہے اس طرح کا جنادھار ہے کہ مضبوط ہو جائیں گے راجستان میں اور راشتری پٹل پر دیکھیں راشت بھائی مجھے لگتا ہے جو ڈیٹا آپ نے ابھی درشکوں کے لیے پڑا ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں پائلٹ تاہب نے بھی دیکھا ہوگا اور وہ بہت اچھی طرح سے تمجھنا ہے راجستان کی ترٹی کو جہاں تک راجستان کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کبھی بھی کوئی چیتری ادل بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا لیکن ابھی ان کے کسی بھی سچویشن کو سمجھنا تھا کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اس کے لئے ٹائم دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اکھیں گے تو جو کامفرٹیبل سچویشن میں گہلو سرکار کو دکھایا جا رہا ہے ویسا ہے نہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ لگاتار ان کے کھیمے کے بھی ویڈھائکوں کو ہم منتری بنانے کی پیشکش کرتے ہیں بکل کے ویڈھائک کی چابی چینلی گاڑی چینلی ان کو کہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے فیرماؤنٹ ہوتیل میں انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں ابھی اور بھی پرتے کھلنا باقی ہے پائلٹ کیا کریں گے وہ آنے والے سمیں میں ہی پتا چلے گا لیکن اتنا تیہ ہے کہ جس طرح سے ابھی شاید بتایا جا رہا ہے کہ گہلو تکمات رہتے بیکتی ہیں جو اس طرح کے گیم میں جو ہے بی جے پی کے سامنے ٹک سکتے ہیں میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں مدی پردیش میں بھی یہی بات کہیں جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کملنات اکمات رہتے بیکتی ہیں جو بی جے پی کے سامنے ٹک سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سمیں ابھی اور بت لے گا اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ کیا ہوگا وہ تو بھاوششے کے گرد میں ہیں لیکن آپ اپنی یوہ لیڈرشپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اکیس سیٹوں پر آپ تھے اکیس سیٹوں سے آپ کو سو سیٹوں پر لے کے جانا ایک جانے والا ایک دیو آج جس نے پیس سال کے عمر میں راجب کی تھی ایک کام کرتا ہے ایک بارہ ہم یہ دیکھتا ہے کہ سچن پالٹ کے پاس اصل میں وکل کیا ہے آپ نے یہ یوہ قدر ندرتو کی بات کی ہے یوہ نیترتو کی آپ نے بات کی ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اشوگ گہلوت کو لے کر کے آپ کا یہ کہنا ہے کہ مدر پردیش میں بھی کملنات کو لے کر کے اسی طرح کی باتیں کہی جا رہی تھے اور آپ نے یہ بھی کہا ابھی بھی کئی پرتیں کھلنی باقی ہیں ان پرتوں کے بارے میں شیومتیگی سے آگے بھی ہم باتشیت کرے ہیں جو گہلوتس ہیں میں گہلوتس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ راجش پالٹ کے وقت کی بھی راجبیتی آپ نے سمجھی ہے اور سچن پالٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھتی ہیں سچن پالٹ کی راجبیتی کا نیچر اور بیہیویئر کیا ہے بیہیویئر نیچر اس لیے پوچھنا ہوں کیا یہ ہمت کریں گے کہ الگ مورچہ یا الگ سنگچن بنائیں کیونکہ سچن پالٹ کو یہ پتا ہوگا کہ کانگریس سے الگ جا کر کے ایک اینٹونی نے یہی کوشش کی تھی پرانب مکھر جی نے یہی کوشش کی تھی پیچھے دمرم نے یہی کوشش کی تھی نٹواز سنگھ نے یہی کوشش کی تھی لیکن سفل نہیں ہوئے تھے پریہ جی کی آواز نہیں پہ رہی ہے میرے پاس چلی پریہ جی کی آواز نہیں پہنچ پہ رہی ہے ایک بار ایک بار میرے خیال سے مجھے جاپور چلنا چاہیے جاپور کیلچر کے بارے میں جانکاری لے لیتے ہیں وصن سے وصن جاپور کیلچر کیا ہے بی جی پی خیمے میں کیا چلنا ہے اور اشوت گیلوت کی طرف سے خبر کیا رہی ہے دیکھیں بلکل دیکھیں وی جی پی کی طرف سے جس طرح کی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ ابھی سمیہ نہیں بتایا گیا ہے کہ بیٹک کتنے بجے سٹارٹ ہوگی لیکن جس طرح کی جانکاری سوطروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے بارہ بجے بی جی پی کارالے میں بیٹک ہوگی جس میں وصن در راجے اوم ماتر ستیس پونیاں بھی موجود رہیں گے کیونکہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کی سنکیت ملے ہیں کہ آلہ کمان کے نردیش کے بعد مکھے منتری پور مکھے منتری وصن در راجے یہاں پہنچی گی اور بیٹک میں سامی لوگی اور بیٹک میں کیا کچھ نشکر سلکلے گا اس کی جانکاری جو ہے آلہ کمان کو دی جائے گی وہیں کانگریس خیمے کی اگر بات کرے کانگریس خیمے میں نرمائی برتنے کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک محقہ اور ان باغی ویدائیکوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی جو ہے پارٹی میں آ سکتے ہیں پارٹی ان کے سمبان کے لیے تہیاں آ رہا ہے ان کو واپس پارٹی میں لانے کی قوائد بھی کی جا رہی ہے لیکن اگر سچین پائلٹ کے بات کریں وہاں سے ابھی تک استثیتی صاف نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان کی منسہ کیا ہے کیونکہ لگاتات جانکاری مل رہی تھی کہ دس بجے پریس کو سمبودیت کریں گے لیکن اس کے بعد اب ایجنسیوں کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ اب وہ ویجے پی میں نہیں جائیں گے کیونکہ تین دن پہلے ہی انہوں نے انڈیا نیوز کو سنکیت دے دیے تھے کہ وہ ویجے پی میں نہیں جائیں گے اب نیوز ایجنسی کے جریعے جو انہوں نے میشہ جایا ہے کہ وہ ویجے پی میں نہیں جائیں گے لیکن اب سوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر ان کی منسہ کیا ہے اگر وہ اگر کھل کے سامنے آتے ہیں تو استثیتی صاف ہو جائے گی کہ وہ کیا تیسرا مورچہ تیار کر رہے ہیں لیکن تیسرے مورچے کی اگر بات کریں راجتان میں تیسرا مورچہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پایا چاہے وہ ویجے پی کے باگی ہوئے گنشان تیواری کے اگر بات کریں انہوں نے بھی تیسرا مورچہ کھولا تھا وہ بھی سفل نہیں ہو پائے تھے ہوگے ٹھیک ہے وصن دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر کے آتے ہیں سچین پالٹ کیا کریں گے سچین پالٹ کی اگر پرس کانفرنس نہیں ہو رہی ہے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے آج صوبہ دس بجے تک جبکہ یہ خبر تھی کہ سچین پالٹ کی پرس کانفرنس دس بجے سے ایک بجے تک کے لیے ٹیل گئی ہے لیکن ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرس کانفرنس نہیں ہوگی اس کے پیچھے کی آخر کار وجہ کیا ہے اشو گہلوت کھیمے کی ہلچل کیا ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گیارہ ویدھائک ہیں سچین پالٹ کے کھیمے کی ہیں اشو گہلوت چل سکتے ہیں ٹرم کارٹ انہیں کیابنٹ میں شامل کر سکتے ہیں جن کے نام ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا ہے آپ کو کیا ان بارہ کو اپنے ساتھ میں کیابنٹ میں شمار کر کے سرکار کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ہاں سچین پالٹ کی خاموشی بہت کچھ کہتی ہے سچین پالٹ صرف اور صرف اخباروں سے بات کیوں کر رہے ہیں سچین پالٹ نے صرف ایک نیوز ایجنسی سے کیوں بات کی ہے سچین پالٹ پس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے سچین پالٹ سامنے کیوں نہیں آ رہے سچین پالٹ کی لوکیشن کے بارے میں کیوں نہیں پتا چل پا رہا کیا پردے کے پیچھے کچھ بڑا چل رہا ہے کیا بی جے پی بھی پردے کے پیچھے سے کوئی بڑی رنویتی بنا رہی ہے کیا کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے سچین پالٹ اس وقت ہے کہاں تو ہمیں پس اتنی جان کر رہے ہیں کہ سچین پالٹ اس وقت دلی انسی آر میں ہی کہیں ہیں لیکن ان کا جو کیننگ روڈ پہ جو گھر ہے جو ان کا جو اوفیشل ایڈرس ہے یہاں پر دلی میں لٹین جون میں جو ان کا بنگلو ہے وہاں پر سچین پالٹ نہیں ہے یہتنا ہمیں پتا ہے اور پچھلے تین دن میں وہ یہاں پر آئے بھی نہیں ہے یہ جب سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے یہاں پر میڈیا کا لگاتار جمعورہ رہا ہے میں کہوں گے 24x7 یہاں پر میڈیا خڑا رہا ہے لیکن اس میں سچین پالٹ کی یہاں جھلک بھی دکھائی نہیں دیا لیکن اتنا ہم کو پتا ہے کہ سچین پالٹ ڈیلی میں ہی ہے اور فون پر وہ کئی لوگوں سے باتچیت بھی کر چکے ہیں جیسے ہماری سیوگی سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ BJP جوئن نہیں کر رہے ہیں